دوستو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں یہ پرانے سو کولڈ الیکٹریکل ریگولیٹر کے بارے میں جانا تھا کہ کیسے ریسٹر فین کی سپلائی والٹیج کو کم کر کے فین کی سپیڈ کم کر سکتا ہے پر جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا پرانے ریگولیٹر کو آپ جتنے کم پر سیٹ کر لو پر وہ پاور تو اتن ہی کھاتا ہے تو اسی دی سیڈ آنڈیج کو دیکھتے ہوئے انجنیرز نے بنایا الیکٹرونک ریگولیٹر جو آج کل ہر گھر میں یوز ہوتا ہے پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ آگے ہم ویڈیو میں ریگولیٹر کی سرکٹ میں الگ الگ جگہ پہ کتنا والٹیج ہوگا اس کا ذکر کریں گے پر وہ نمبرز اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کافی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے پر جو سرکٹ کا بیزک کونسپٹ ہے وہ ہمیشہ ہی ایک جیسا رہتا ہے تو دوستو یہاں پہ بیزکلی آئیڈیا یہ ہے کہ اگر میں اس فین کی سوچ کو بند کر دیتا ہوں تو پنکہ بلکل نہیں گھومے گا اور اگر اسے سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یہ فل سپیڈ میں گھومنے لگے گا پر مالی جی میں نے اسے ایک سیکنڈ آن رکھا اور اگلی سیکنڈ آف کر دیا اور ایسے ہی اگلی ایک سیکنڈ آن اور اگلی ایک سیکنڈ آف رکھا اور ایسا ہی آن آف کرتا گیا تو یہ پنکہ نہ تو بند رہے گا اور نہ ہی فل سپیڈ میں گھومے گا بلکہ یہ پہلے سے کم سپیڈ میں گھومے گا شاید آدھی سپیڈ میں اب اگر میں آن ون سیکنڈ کی بجائے پوائنٹ فائف سیکنڈ ہی رکھو اور آف ون پوائنٹ فائف سیکنڈ رکھو تو فین اور کم سپیڈ میں گھومے گا اور اس کا اُلٹا کرنے پہ فین زیادہ سپیڈ میں گھومنے لگے گا تو بیزک آئڈیا تو فین کی سپیڈ کم زیادہ کرنے کا یہی ہے پر ریالیٹی میں ہمیں سویچ کو ایک سیکنڈ کے اندر کتنی بار آن اینڈ آف کرنی پڑے گی یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ایسی کرنٹ کام کیسے کرتا ہے یا فلو کیسے کرتا ہے تو دوستو یہ ہے والٹیج اور یہ ہے ٹائم سویچ بند تھی تب والٹیج زیرو تھا سویچ کے آن کرتے ہی والٹیج بڑھنے لگے گا اور جائے گا دوستو تیس ورٹ تک جس کے بعد کم ہو کے زیرو پہ آئے گا اور پھر جائے گا نیگٹیو دوستو تیس ورٹ تک جس کے بعد پھر زیرو ہوگا اس سے کہتے ہیں ایک سائیکل تو ایسی کرنٹ کچھ ایسے ہی فلو ہوتا ہے پر بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو ایسی پاور آتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایسی پچاس سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے یعنی کہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ سپیڈ میں اس کا پاور زیرو سے دوستو تیس ورٹ اور دوستو تیس ورٹ سے نیگٹیو دوستو تیس ورٹ اور پھر زیرو ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ مجھے یہ کرنا ہے کہ جب پاور زیرو سے اٹھ کے دوستو تیس ورٹ ہو رہا ہے تب سویچ کو آن رکھنی ہے اور اس کے بعد جب تک پاور نیگٹیو دوستو تیس ورٹ نہ ہو جائے تب تک سویچ کو آف رکھنا ہے پھر جب تک پاور دوستو تیس ورٹ کا نہ ہو جائے تب تک سویچ کو on رکھنا ہے اور آگے ہی ایسے off اور on کرتے جانا ہے اور ایسا کرنے کے لیے مجھے سویچ کو ایک سیکنڈ میں پچاس بار on اور off کرنا ہے ایسا کرنے سے شاید پنکھے کی سپیڈ آدھی ہو جائے گی اور جیسا ہم نے پہلے سمجھا ویسے اگر ہم سویچ کو زیادہ off رکھیں گے تو پنکھے کی سپیڈ اور کم ہو جائے گی اور زیادہ on رکھے تو پنکھے کی سپیڈ بڑھ جائے گی یہاں تک سب صحیح تو لگ رہا ہے پر ایسی کوئی mechanical moment والی سویچ تو بنی نہیں ہے جو ایک سیکنڈ میں پچاس بار on اور off ہو سکے پر دوستو ایسی ایک instrumental سویچ بن چکی ہے اور اسے کہتے ہیں ٹرائیک ویسے تو ریال ٹرائیک کچھ ایسا دیکھتا ہے پر ہماری سمجھ کے لیے ہم ٹرائیک کو کچھ ایسا رکھیں گے یہ ٹرائیک ایک طرح کی سویچ ہی ہے جیسے سویچ میں input اور output ہوتا ہے ویسے ہی اس میں بھی input اور output ہے پر ایک چیز الگ ہے جیسے سویچ کو نیچے کر دینے سے سویچ on ہو جاتی ہے اور اوپر کر دینے سے سویچ off ہو جاتی ہے ویسے اس میں اوپر نیچے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نورملی تو یہ ٹرائیک بند رہتا ہے یعنی جی پاور کو flow نہیں ہونے دیتا پر جیسے ہی اس gate terminal کو چھوٹا سا بہت کم والٹیج کا بھی پاور ملتا ہے تو یہ ٹرائیک on ہو جاتا ہے اور خود میں سے پاور کو پاس ہونے دیتا ہے جیسے سرگیٹ کمپلٹ ہو جاتی ہے اور فین گھومنے لگتا ہے اب اس فین کو کم سپیٹ پر گھومانے کے لیے ہمیں اس ٹرائیک کو ایک سیکنڈ میں پچاس بار on and off کرنا ہے پر اس کے لیے ہمیں اس gate terminal کے پاور کو ایک سیکنڈ میں پچاس بار on کرنا ہے اور پچاس بار off کرنا ہے یہ کیسے ہوگا یہ تو بات کی بات ہے پر gate کو دینے کے لیے پاور آئے گا کہاں سے کیونکہ یہ بہت کم وولٹیج کا پاور ہے شاید تیس وولٹ کا اور ہمارے پاس جو پاور ہے وہ ہے دو سو تیس وولٹ کا تو ہمارے پاس جو پاور ہے اس کا وولٹیج کم کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹین کلو اوم کا فکس ریشٹر لگا دیا ہے جس میں سے جب دو سو تیس وولٹ کا پاور پاس ہوگا تو تھوڑا وولٹیج کم ہو جائے گا پر ابھی بھی اس end پہ بہت زیادہ وولٹیج ہے اب یہ سمجھ لیجی کہ جب مجھے پنکھا فل سپیڈ پہ گمانا ہے تو یہ پاور مجھے زیادہ وولٹیج کی چاہیے اور کم پہ گمانا ہے تو کم وولٹیج کی چاہیے یعنی کہ ہمیں جو ریکوائیڈ وولٹیج ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ چاہیے یہ کام پوٹینشو میٹر کرتا ہے پوٹینشو میٹر ایک ویریابل ریشٹر ہے اس کے ٹوٹل تین end ہے جس میں سے پہلے end پہ ہمیں اس ٹین کلوم کے ریشٹر کے آؤٹپوٹ کو دیں گے بیچ والا end اصل میں پوٹینشو میٹر کا آؤٹپوٹ ہے پوٹینشو میٹر کو end پہ سیٹ کیا ہوگا تو کرنٹ یہاں سے ہوکے یہاں تک ٹرائیول کر کے آؤٹپوٹ سے باہر نکلے گا یعنی کہ پورا ریشٹر یوز میں آ رہا ہے جس سے وولٹیج ڈروپ میکسیمم ہوگا شاید اس end پہ وولٹیج اب دو تین وولٹ ہی ملے گا پر اسی پوٹینشو میٹر کو شروع میں شیٹ کر دیا ہوگا تو پاور انپوٹ سے ہوکے یہیں سے آؤٹپوٹ میں چلا جائے گا جس سے وولٹیج ڈروپ کم آئے گا جس سے آؤٹپوٹ پہ شاید آٹھ وولٹ ملے گا اب مان لیجے میں نے اسے بیچ میں شیٹ کر دیا ہے جس سے آؤٹپوٹ پہ چار وولٹ مل رہا ہے اب یہ چار وولٹ کا کرنٹ میں ڈائریکٹ ٹرائیک کو دے دوں گا تو ٹرائیک تو چار وولٹ پہ بھی ہمیشہ ہی آؤن رہے گا اور ہمیں تو اسے آؤن اور آف کرنا ہے اس لیے اس چار وولٹ کے پاور کو میں اس کیپیسٹر کو دوں گا یہ کیپیسٹر بیسیکلی ایک بیٹری کی طرح کام کرتا ہے بٹ بیٹری کی کمپیریزن میں بہت کم پاور سٹور کر سکتا ہے اب ہوگا یہ کہ یہ کیپیسٹر اس چار وولٹ کے پاور سے چارج ہونے لگے گا جس سے کیپیسٹر میں پاور سٹور ہونے لگے گا دیرے دیرے کر کے سٹورڈ پاور کا وولٹیج 30 وولٹ تک بڑھ جائے گا جس سے کیپیسٹر اچانک ہی اپنے اندر سٹورڈ پاور کو تی ون ٹائم کے لیے ریلیس کرے گا جو کی جائے گا ٹرائیک کے گیٹ ٹرمینل میں جسے ٹرائیک آن ہو جائے گا اور فین گھومنے لگے گا پر تھوڑی دیر میں کیپیسٹر دسچارج ہو جائے گا جسے وہ پھر تی ٹو ٹائم کے لیے چارج ہوگا اس درمین ٹرائیک بند رہے گا اور فین کو پاور نہیں ملے گی اب کیپیسٹر پھر سے فلی چارج ہو جائے گا اور تی ٹری ٹائم کے لیے یہ ڈسچارج ہوگا جسے ٹرائیک آن ہو جائے گا اور فین گھومنے لگے گا پر تھوڑی دیر میں کیپیسٹر ڈسچارج ہو جائے گا جسے وہ پھر ٹی ٹو ٹائم کے لیے چارج ہوگا اس درمین ٹرائیک بند رہے گا اور فین کو پاور نہیں ملے گی اب کیبیسٹر پھر سے فولی چارج ہو جائے گا اور ٹی تھری ٹائم کے لیے یہ ڈسچارج ہوگا جس میں ٹرائک آن ہو جائے گا اور فین کو پاور ملنے لگے گی تو اس طرح ٹرائک ایک سیکنڈ میں پچاس بار آن ہوگا اور پچاس بار آف ہوگا جیسا کہ ہم سمجھ چکے ہیں پر یہاں پہ ایک دکت ہے دکت یہ ہے کی پوٹینشومیٹر کے آؤٹپوٹ سے نکلا پاور ڈائریکٹ ٹرائک میں بھی تو جا سکتا ہے پہلے یہ چار وولٹ کا ہی ہو پر اسے تو ٹرائک ہمیشہ ہی آن رہے گا تو ایسا نہ ہو اس لیے ہم اس کے بیچ میں ایک ڈائیک کو انشٹول کرتے ہیں ڈائیک بیسیکلی ایک سویچ ہے جو صرف تب ہی آن ہوتی ہے جب کرنٹ تیس وولٹ کا ہو جب یہ چار وولٹ کا کرنٹ جانے کی کوشش کرے گا تو اسے ڈائیک نہیں جانے دے گا بڑ جب کیپیسیٹر چارج ہونے کے بعد تیس وولٹ کا کرنٹ ڈسچارج کرے گا تو اسے جانے دے گا اور ایک بار جب ڈائیک نے کرنٹ کو جانے دیا ہے تو وہ اسے دس وولٹ تک جانے دے گا جس کے بعد یہ پھر سے بند ہو جائے گا اب ایک چیز یہ سمجھنی باقی ہے کہ جب پوٹینشومیٹر کو ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے تو تو پوٹینشومیٹر کا آؤٹپٹ دو وولٹی ملے گا تب کیا ہوگا تو دوستو بیسیکلی تب یہ کیپیسیٹر چارج ہونے کے لیے جو ٹی ون ٹائم لے رہا تھا اس کی بجائے ٹی ون پلس ڈیلٹا ٹی ون ٹائم لے گا جس سے فین زیادہ ٹائم کے لیے بند رہے گا پر ڈسچارج کا ٹی ٹو ٹائم تو اتنا ہی رہے گا جس درمیان فین آن رہے گا جس کے بعد پھر ٹی ون پلس ڈیلٹا ٹی ون ٹائم چارج ہونے کے لیے لے گا اور پھر ٹی ٹو ٹائم ڈسچارج کے لیے لے گا تو بیسیکلی یہاں فین کو پہلے کی کمپریزن میں کم پاور ملے گی جس سے فین کم سپیڈ میں گھومے گا اور اسی پوٹینشومیٹر کو جب ہم اینڈ پہ سیٹ کر دیں گے تو آؤٹپوٹ پہ بہت زیادہ والٹیج ملے گا جس سے کیپیزنیٹر ہمیشہ فولی چارج ہی رہے گا اور ہمیشہ کرنٹ ڈسچارج کرتا رہے گا جس سے ٹرائک ہمیشہ آن رہے گا اور فین کو ہمیشہ ہی پاور ملتی رہے گی اور فین فول سپیڈ میں گھومتا رہے گا تو دوستو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب فین کو ہم نے ایک پہ سیٹ کیا تھا تب ہم نے فین کو بہت کم سمیے کے لیے ہی پاور دیا تھا باقی ٹائم پاور آف ہی تھا دوستو یہ تھی الیکٹرونک فین ریگلیٹر کی پوری انجینئرنگ فرینڈس 3D انیمیٹیڈ ویڈیوز بنانا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ہم آشا کریں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے